اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نمازا ہے ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے دور میں بھی آپ کو دین پر چلنے والوں میں سے چن لیا ہے تو آپ خس قسمت لوگوں میں سے ہیں یاد کرے وہ وقت جب آپ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑتے تھے تو اس رب کے فضل سے آج آپ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے کبھی لگتا تھا موشکی چھوڑ دیں گے تو نین نہیں آئے گی گیبت چھوڑ دیں گے تو باتچیت کا مزہ ختم ہو جائے گا ہجاب کریں گے تو سانس لینا دوسوار ہو جائے گا ہر وہ گناہ جسے چھوڑنے پر آپ کو لگتا تھا کہ آپ اس کے بینا زندہ نہیں رہ پائیں گے وہ رب آپ کی زندگی سے اس گناہ کو ایسے نکال لے گیا جیسے مکھن سے بال الحمدللہ آپ کے رب کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے کروروں لوگوں میں سے آپ کو اس خاص نعمت سے نوازا اس لئے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بکڑا میں یا بنی اسرائیلہ اس کرو نعمت اللہ تی ان امتو علیکم یعنی اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی